اور اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرل کے قیمتیں بڑھانے پر فرانس میں لاکھوں افراد احتجاجن سڑکوں پر نکل آئے پولیس اور مظاہری میں تصادم کے باعث ایک شخص ہلاک جبکہ چار سو افراد زخمی ہو گا ہے چودہ افراد کی حالت تشفیشناک بتائی جاتی ہے پولیس نے دو سو بیاسی افراد کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے پیٹرل کی قیمتیں کیوں بڑھائیں عوام حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے احتجاج میں چار سو افراد زخمی جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا زخمی ہونے والوں میں اٹھائیس پولیس اہلکار اور دیگر فائر فارٹرز بھی شامل ہیں چودہ افراد کی حالت تشفیشناک ہے اس وقت فرانس کے دو ہزار شہروں میں تین لاکھ افراد احتجاج کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ تصادم کے بعد دو سو بیاسی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا تمام مظاہرین نے پیلے رنگ کے کوٹ پہن رکھے ہیں فرانس میں ڈیزل کی قیمتوں میں تئیس جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے آئندہ سال یکم جنوری کو قیمتوں میں مزید اضافے کا اعلان بھی کیا گیا ہے جس کے بعد عوام مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے